سوشل سینس کے دو امپورٹنٹ فیلڈ ہیں سیکالوجی اور سوشیالوجی دیکھیں سیکالوجی میں ہم ایک بندے کے تھوٹس اور فیلنگ کے پر باتی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ سوشیالوجی میں ہم سٹیڈی کر رہے تھے ہیومن بیہیوئر پر گروپ کے اوپر مختلف کلچرز کے اوپر ٹھیک ہے نا سوسائیٹی کے اوپر ٹھیک ہے نا ٹیم کے اوپر جبکہ ہم سیکالوجی میں ایک انڈیویجول کی تھوٹس اور فیلنگ کے پر بات کر رہے ہوتے ہیں سیکالوجی میں کاغنیٹیف پروسس بہت امپورٹنٹ ہے کاغنیٹیف مانی دماغ ہر آدمی کا دماغ ہوتا ہے اس سے وہ سوشتا ہے کاغنیٹیف جو ہے پروسس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ گروپ کے اندر گروپ کے ڈائنمکس ہیں گروپ کا بھیوئر ہے سوسائیٹی ہے کلچر ہے فیملی ہے یہ سب چیزیں سوشالوجی میں آتی ہیں ایڈوکیشن ہے لوگوں کی چارڈڈی کانونس کا بھیوئر کیا ہوتا ہے ایڈوکیٹس کا بھیوئر ہے ڈاکٹرس کا بھیوئر ہے کلچر ہے کولیکٹیف سٹیڈی ہو رہی ہوتی ہے ایک آدمی کی نہیں یہاں پہ انڈیویجول سٹیڈی ہو رہی ہوتی ہے سیکالوجی میں ایہوپ یہ فرق سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے